اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں اللہ پاک سلامت رکھے پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے پاکستان کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور یہ جو آپ گروپس میں سینڈ کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس کو ضرور سینڈ کر دیا کریں اور اس پہ جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے میرے ملیدار گورے نے پتہ نہیں ہوتے کوئی میچ ویہ دے پہنے کی کر دے پہنے چھتا تو بڑی آواز آ رہیانے ہو سکتا ہے تو اسی ڈسٹرب ہو لیکن اگنوڑ کرنا دوستو ایک طرف کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف فوج سے کرنے ہیں گڑے صرف فوج کے پکنے ہیں پیر صرف فوج کے پکنے ہیں جوتے صرف فوج کے چاٹنے ہیں سیاستدانوں سے کوئی بات نہیں کرنی عمران خان کہتا ہے کہ فوج اپنا نائمائندہ مقرر کرے ہم سے مذاکرات کرے ہمیں انقلاب آیا ہوا ہے بڑا سخت قسم تھا ادھر فوج کو دھنکیاں بھی لگاتے ہیں کل پی ٹی آئی کے لطیف خوصہ نے کہا فوج ہماری ملازم ہے ڈی جی آئی اس پی آر ہمارا ملازم ہے وہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم معافی مانگے ایک طرف انہیں ملازم کہتے ہیں دوسری طرف ان سے مذاکرات کرنے کی بھیک مانگتے ہیں کوئی بھلا اپنے ملازم سے مذاکرات کرتا ہے عوام کے سامنے ملازم کہتے ہیں بند کرو ہیں یس سر اوکے سر رائٹ سر اور مجھے یاد ہے ہمیں کچھ دوست تھے ملنے والے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب نئے نئے پرائیم شر بنے تھے تو وہ باجوا صاحب کو بوس کہا کرتے تھے تو باجوا صاحب نے ان کو سمجھایا کہ جناب بوس صاحب میرے ہیں جب آپ اوفیشل میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی چبلے نہ مارا کریں کیونکہ آپ بوس ہیں اگر آپ اپنی کیبنٹ کے سامنے اپنے دوسرے سٹاف کے سامنے مجھے بوس کہیں گے تو اس سے دو نقصان ہوں گے ایک اس عہدے کی جس عہدے پر آپ بیٹھے ہیں اس کی بے شک ٹکے کی عزت نہیں ہے کیونکہ آپ بیٹھ گئے ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کے سامنے تھر سا خیال کیا کریں ہاں پرائیویٹ محفلانے وچہ تو میرے پیر آپ وہ میرے مڈے کوٹ جو مرضی کر بوس کہے ابا کہے پیو کہے جو تیرا دل کردائے کر اور وہ ہے تو ابھی ایسے تھا وہ برائیویٹ محفلو میں ابو جی کہتے تھے باجوا صاحب کو امرانہ صاحب بوس کہا کرتے تھے اور باہر جا کے میر جاپر اور میر صادق کہا کرتے تھے یاد ہی ہے آپ کو تو یہ جو ہے نا ارویہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے عوام کو ان کا جیلی دوگلاپن پہچاننا ہوگا ایکسپوز کرنا ہوگا آج عمر یوب نے بھی کہہ دیا کہ فوج ایف سی اور انٹیلیجنس ریاست کے ملازم ہے اداروں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے جبکہ سیاستدان کا کام ہے وہ آئین کے مطابق ریاست کرے عمر یوب نے کہا کہ ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی ہے عمران خان کا پیغام ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی خلاف پیدل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ الیکشن کا سال ہے اس لیے الیکشن کمیشن کو ازاد ہونا چاہیے بھائی اگر یہ سارے آپ کے ملازمی ہیں تو پھر آپ ان کے سامنے لیٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں مذاکرات کے لیے آئے روز کیوں کرتے ہیں لمبی بحث ہے لمبا بھی لوگ ہو جائے گا اگر اس میں بات کرنا چاہوں کہ ان کا دیکھیں نا الیکشن کا سال ہے منا جتی رال اوے مار مار کے جڑے چار وال ہینس اٹھ کے بھی اڑا دے گئے پھر الیکشن کا سال تو ہو گیا ہوئے نا الیکشن ختم ہو گئے میں اب اس کو کریں یہ الیکشن کا سال ہے اس لیے پی ایم ایل این جو ہے اور جو پی پلز پارڈی کیا غلط فہمیہ پہ دکھر گی عمران خان جب جلسوں میں کھڑے ہو کر اپنی فوج کے ملازمین کو یا اپنے فوج کے جو جو آفیسرز ہیں ان کو کیا کرتا تھا کسی کا خیال کیا اس نے کیا اس نے فوج کے فوج کو جو ان کے جو جو اس وقت کے فوج کے چیف سے کیا نہیں کہا میر جعفر نہیں کہا میر صادق نہیں کہا جنور جو فوجی ہے اس کا مرال کیا اس سے ہوا ہو گیا کتنی اس سے خوصلہ ملا گا کہ جب وہ بارڈر پہ کھڑا ہو کر میران خان صاحب کی تقلیب سن رہا ہو گا تو ساتھ والے ملک کی فوج سے یا دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے کیا اس کو میران خان صاحب خوصلہ دے رہے تھے ملازم ہے تو اس کا مدد کیا ہے جو آپ اپنے گھر میں بھی ملازم رکھتے ہیں یا آپ کے گھر کے بھی ملازم ہے جو صبح شام آپ کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کرتے ہیں گھن لے کے اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو آپ کے لیے صبح سے شام تک کھانا بناتے ہیں ناشتہ لنچ ڈینر کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے کیا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں صفائی کپڑے کیا ملازم ہے تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا ایسے آپ لوگ کر نہیں سکتے اور اگر آپ کی ڈیل نہیں چل رہی تو پھر آپ کی عادی پارٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ ساٹھی گل ہوگی ہے آدھی پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ ساٹھی گل ہوگی ہے کیوں کہ مران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے یا رسمی معافی مانگ لی ہے یا بس مانگ لی ہے معافی مران خان صاحب نے تو اس کے بعد یہ یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ ساٹھی گل ہوگی ہے اب یہ ساٹھی گل والی گل جڑی ہے نا اوہ پلجت اسی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں نا اس میں ان کا مین مدہ یہ ہوتا کہ بتانے کے لیے کہ ساٹھی کسی نہ کوئی گال نہیں ہوئی تو نہ ساٹھی کسی نہ گال ہونی ہے جنہیں گال کرنی ہے اور جا کے سیاستانونا گال کرے تو جدوں تک سیاستانونا گال نہیں کرو گے اس وقت تک یہ بات بنے گی نہیں آپ نے جب بھی بات کرنی ہے سیاستانو سے کرنی ہے ان سے بات کریں گے تو پھر بات آگے چلے گی وزیراعلا وہ تو مریم نواز جیسی جو محالفین کی رول موڈل بن چکی ہیں انہوں نے جو جو اعلان کیے جو انہوں نے منصوبے لگا ہے ان کو پی ٹی آئی کی خیبر پختونخواہ حمد کاپی کر رہی ہے مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو سولر دینے کا اعلان کیا تو یوتھیوں نے تنقید کی سولر دینے سے کیا ہو جائے گا اب انہی یوتھیوں کا وزیراعلا گنڈاپور خیبر پختونخواہ میں عوام کو سولر دینے جا رہے ہیں علیمین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ ہم عوام کو سولر لگا کر دیں گے اس سے قبل گنڈاپور مریم نواز کے کئی منصوبوں کو کوپی کر چکا ہے مریم نواز نے ابتدائی سو دنوں میں ریکارڈ ساز کام کی ہے منصوبے لگایا ہے گنڈاپور نے سو بڑھ کے ماری اور مریم نواز کو کوپی کی یہ ٹوٹل ان کی کارگردگی ہے اچھا یہ ان کا پرانا بتیرہ ہے آپ کو یاد ہے جب لاہور میں شباہ شریف صاحب نے گیارہ مہینوں میں جو بس ریپڈ بس چلائی تھی گیارہ مہینوں میں الیکشن دوہزار آٹھ کے دوہزار تیرہ سے پہلے تو پوری دنیا نے شباہ شریف کا نام اس منصوبے کے ایسے شباہ سپیڈ رکھ دیا تھا عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ جنگلہ بس ہے یہ جنگلے بس سے قومیں ترقی نہیں کرتی اس جنگلہ بس سے لاہور کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ صرف الیکشن لڑنے اور دکھانے کے لیے ہوا پھر اس سے کیا ہوا عربوں کی تعداد میں اب تک جب سے وہ بنی ہیں عربوں کی تعداد میں لوگ اسے ٹریول کر چکے ہیں عرب اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ ظاہر ہے ہر روز لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد اینڈ آف منت کروڑوں اور اس کو بنی ہوئی بھی آج بارہ سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں عربوں لوگ اس میں ٹریول کر چکے ہوں گے فائدہ لے چکے ہوں گے بیس روپیر کا وہ سفر شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی اگر تیس ہے پچیس ہے چالیس ہے پھر بھی سستا ہے آپ منارے پاکستان سے یا آپ پھر آپ یہ شہدرہ سے شروع ہوتی ہے گجو ماتا تک جاتی ہے اس کو تو اب تک قصور تک چلا جانا تھے اس کو تو اب تک مرید والے تک چلا جانا تھے اس کو تو اب تک شہوپرپ تک چلا جانا چاہیے تھا لیکن خان صاحب نے جنگلہ باز کہا خان صاحب نے اس کے اوپر خور رنگ بازی کی ڈرامے بازی کی خان صاحب نے اس پر جگتیں کر سی لیکن بعد میں پھر ہم نے دیکھا اس سے چار گناہ زیادہ جو لاہور میں پچیس کروڑ بنی تھی خان صاحب نے سوہ عرب کی وہ جا کر بنائی تھوکا ہوا چاٹا نا کوپی کی جا کے پشاور میں بنائی اور تین دفعہ بنائی تین دفعہ توڑی کبھی موڑ نہیں کھلے کبھی کچھ نہیں بارش ہوتی ہے تو سارا پشاور کا پانی اس میٹرو بس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے آپ جدر مرضی دیکھ لیں آپ کو جو ہے وہ عمران خان تو یہ اسی کا شگیرد ہے وہ ہی کچھ کرے گا جو اس سے پہلے باپ کرتا رہا ہے اس کا تو یہی کرے گا وہ جو اس سے پہلے کرتا رہا ہے خفتیشناک بات ہے عرش ندیم کے تحریک انصاف کیوں خوش نہیں ہے تحریک انصاف نے نہ اعلان کیا ابھی تک نہیں اعلان کیا نہ گنڈاپور کا حکومت ہر قدمی آئی یہ گنڈاپور حکومت کرگستان میں طلبہ کو نکالنے کے لیے جہاد بھی بجواری تھی اب انہیں ادھر موت پڑی ہوئی ہے بغض خاخص جو حسد ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے عرشن ندیم عمران خان سے بڑا ہیرو بن گیا تو اس میں عرشن کی محنت شامل ہے پی ٹی آئی کو سرحانہ چاہیے لیکن وہ تو جیلس ہو رہے ہیں عرشن ندیم کو صدر مملکت نے حلال امتیاز جیسے بڑے سیور آوار سے نوازنے کا حکم دیا ہے عرشن ندیم کو پوری قوم استقبال کرے گی تیاریاں جاری ہیں ہونی بھی چاہیے دیکھیں یہ جو آپ کے ہیرو ہوتے ہیں سنجھی ہوتے ہیں جب عمران خان صاحب ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے اپنے گیارہ پلئیروں کے ساتھ جنہوں نے میچ کھیلا تھا پانچ سے چھے ایکسٹرا پلئیر تھے اور پلس ان کے ساتھ جتنا سٹاف تھا وہ سارے کے سارے ہیرو تھے اس میچ میں آکے آپ آقب جعوید کو نکال سکتے ہیں کیا ان ورلڈ کپ کے میچوں سے بیمار جو تھے انزوامل حکم کو نکال سکتے ہیں وسیم اکرم اور وقار یونس کے بغیر آپ کو وہ کمپلیٹ ہوتا وہ ورلڈ کپ نظر آتا ہے کیا مشتاق احمد کی محنت اس میں سے نکال سکتے ہیں اور اگر نہیں نکال سکتے ہیں تو پھر عمران خان اکیلا اس ورلڈ کپ کا جیتنے کا کریڈٹ نہیں لے سکتا لیکن پھر بھی جب بھی اس نے کریڈٹ لیا قوم نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ ہمارے ہیرو ہے لیکن پھر عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو چولے ماری اس کے بعد پھر وہ ایک گروپ کے کیونکہ انہوں نے فرقہ بنا لیا تو پھر وہ اپنے فالورز کے ہیرو بن گیا لیکن جو عرشد ندیم ہے وہ ایک جو ہے محنتی کا ایک مستری باپ کا بیٹا ہے دیکھیں نا ہمیں ابراہیم لنکن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ایک ابراہیم چراہے کا بیٹا تھا وہ صدر بن گیا ہمیں صادق خان میر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو بس ڈرائیور کا پتر لندن داہیر مل گیا یہاں پہ میاں محمد نوازشتہ کے والا صاحب جب ہندوستان سے آئے تھے تو وہ بھی خالی ہاتھ آئے دوبارہ محنت کی فیکٹریہ لگائی ایک وزریعت نے بنا تین دفعہ ان کا بیٹا یہاں پر ارشد ندیم صاحب کے والا صاحب مستری ہیں راجوں کا کام کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ راج کا کام کرتا رہا ہے ارشد ندیم ہمارا جو ہیرو ہے کھیتوں میں اپنے باپ کی ہیلپ کرتا رہا ہے جانوروں کو چارہ ڈالتا رہا ہے اپنی کھیتی باڑی کرتا رہا ہے اپنی مہنسی اوپر آیا ہے تو اپریشیٹ فروم ہول دی کنٹری نہ فروم دی کوئی مطلب کہ دو چار لوگوں سے نہیں پورے ملک کی عوام سے اس کو اپریشن مل رہی ہے سوائے تحریک انصاف والوں سے کیوں نہیں سمجھ سے باہر ہے اور اگر خدا نہ کرے وہاں پر ایسی چیز نہ ہوتی کوئی تمگہ نہ لے کے آتے تو اب تک ان لوگوں نے ناچ ناچ کر گھنگرو باندھ کر بھرا حال کر لیا ہونا تھا برطانی میں نسلی فسادات کے دوران پولیس احلقہ پر حملہ کرنے والے ایک انتشاری کو بیس سال کی قیاد سنائی گئی ہے پاکستان میں فوج پر حملہ کرنے والے فوجی تنصیبات کو جلانے والوں سزا تو دور کی بات انہیں ایک صوبے میں حکومت دے دے گئی ہے قومی اسمبلی میں نشستیں دی گئی ہیں تھوک کے حساب سے زمانتیں دی گئی ہیں نہیں دی گئی تو سزائے نہیں دی گئی ریاست ایسے چلے گی کیا ریاست ایسی ترقی کرے گی کیا ریاست ایسے تباہ و برباد نہیں ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ آپ کو فائنٹ کرنا ہے میں اپنے ہر بھی لوگ میں اپنی ہر دوسری پانچویں ٹویٹ میں نو مئی کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ نو مئی کے ملزموں کو سزا دیئے بغیر آپ کسی بھی طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے کوئی بھی کل اٹھے گا اور وہ کہے گا کیونکہ میں نے مطلب کہ بندے کٹھے کارلینے تو بندے کٹھے کارلینے کہ میں ہوں سی سی ٹی وی نظر نہیں آ رہی پھر ان کے جب اپنے گھر جلیں گے جو سب ان کو نظر آئے گا پیس سال کی سزا صرف اس لیے کہ وہ وہاں پر ہنگاموں میں شامل تھا انہوں نے جا کسی فوجی ادارے کو آگ نہیں لگائی تھی ملک میں باقی آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھ لیں جیسے کرنا ہے خیبر فتوغرا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی نکامی کے باعث فتنہ الخوراج نے بینک لوٹنے شروع کر دی ہیں چھپس چھپن ملین کی رقم بھتے کی شکل میں اکٹھی کی دو جہشت گردی میں ریاست کے خلاف استعمال ہوئی اس کے خلاف آپریشن عظم استحکام تھا جس کی مخالفت کی گئی ہے جناب دیکھ لیں اب وہاں پر بینک لوٹنے شروع کر دی ہیں بھتے لیے جا رہے ہیں جو حکومت ہے اس کا اپنا کوئی رول نہیں ہے وہاں پر الخوارج جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کر بالوں کو تیل لگا کر ڈانس کر رہا جلسے جلوسوں میں وہاں کا وزیرعالہ اور اس کے علاوہ جو کر رہا وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس پر زیادہ نہیں جانا چاہتا لیکن یہ بات یاد رکھیے اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخا کی حکومت روام کے حق میں جائے گی کل وہاں پر جب دوبارہ پھر طالبان قبضہ کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے یہ پھر پاکستانی فوج نہیں آنا ہے ان کو اس مشکل سے نکالنا ہے پھر پوری پاکستانی قوم نے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پھر ہم نے یہاں پہ پنجاب بلوچستان اور سن سے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کو پناہ دینی ہے تو خدارہ آج اکل کے ناہن لے لیں میرے خیال میں اسی میں بہتری ہے عمران حان کی حکومت کے پی کے میں عرشد جو ندیم صاحب ہیں ان کو کیوں اون نہیں کر رہی کیوں ان کے کوئی اعلان نہیں کر رہی جب وزیرعظم اور وزیرعالہ وزیرعالہ سین سے لے کر تمام صوبے اس کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں صدر صاحب نے ان کو حلال امتیاز دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے تو کے پی کے کی حکومت کیوں یہ نہیں مان رہی کہ وہ ہمارا سانجا ہیرو ہے اس سوال کا جواب ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ ورڈس اپ گروپوں میں شیئر کریں آپ سے پھر بات ہوگی بہت زیادہ خیار رکھیں ودافیس